چار سو بی سی کا شکنجہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو دکھائی ہی نہیں دیتا خاص طور سے سیدھے سادے اور ایموشنل لوگوں کے لیے اور بھی مشکل ہے ایسے لوگوں کو اپنے جذباتوں کے جال میں پھانسنا بہت آسان ہوتا ہے نمستے بھابی جی نمستے مانک جی گھر پہ ہیں ہاں ہے نا سبھی لوگ ہیں آپ اندر آئیے جی مانک جی آپ کا بچہ بڑا لکھی نکلا اچھا وہ کیسے نوکری مل گئی کہاں وہ اپنے پرکاش شابڑا جی ہے نا ان کے اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ میں جگہ کھالی ہے تو پینٹی سو روپے کی پگار میں لگا ہے شروعات میں لیکن مہینے دو مہینے میں پانچ ہزار میں ہو جائے گا اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ چھابڑا جی نے گروپ انچورنس سی پی ایف پینشن کے لیے بھی ہامی بھرتی ہے ارے دھنیواد کرو مانک جی کا ارے دھنیواد کے بات تو یہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آرے 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 بیٹھو 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 اب یہ آنسو پہنچ دالو اور میں آپ کو دو فارم دیتا ہوں ایک چھابڑا انڈسٹریز کے لیے اور دوسرا انچورنس کے لیے مانکی آپ کل مجھ سے ملیے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس نے جوائن کب کرنا ہے اچھا وہ سرٹیپکٹ کا زیروکس کروا دیا نا آپ نے ہاں ہاں لے ہوں ابھی نہیں نہیں کل فارم کے ساتھ لیتے آئیے گا اچھا آپ میں چلتا ہوں اچھا بیٹھا اور ہاں نومینیشن کے لیے تمہارے کسی رشتے دار کے سگنیچرز چاہیے ہوں گے اور وہ بھی کل تک کل تک لیکن لیکن میرے تو سارے رشتے دار جان پور میں رہتے ہیں اور کل تک ان کے سگنیچرز لانا پوسیبل نہیں ہوگا پھر کیسے کریں گے مانک جی ہاں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو چاچی جی کے سگنیچرز کروا لیتے ہیں آپ تو میرے لیے یہی لوگ سب کچھ ہیں آرے ہاں بھابی جی کا تو بڑا اچھا خیال ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں چلتا ہوں نمشکار سویل بیٹر یہاں سائن کر دو ایک بیٹر ایک اور ہے ہاں انشورنس کا فارم یہ ہے یہاں بھی سائن کر دو ایسے لکشمی اب ان دونوں میں نومینی اگے تم سائن کر دو سنیل تمہیں وشواس نی ہوگا لیکن آج سے دس سال پہلے تمہاری لکشمی چاچی انگوٹھا چھاپ تھی وہ تمہیں پڑا لکھا لکھا کہ تیار کے اس لیے دس کرت کرنے لگی آج کال کبھی انگریدی میں بات بھی کر لیتی اوہ آپ بھی بچوں کے سامنے کیسی باتیں کرتے ہیں مزا کر رہا تھا انگریدی میں اسے کہتے ہیں لگ پولنگ ایسے بھی اپنا بچچہ ہے بھئی کوئی باہر والے اسام تھوڑی مادا کر رہا تھا گٹ سنیل یہ تمہاری فائل اپ تیار ہوگی کل میں اسے شرما جی کو دے دوں گا مزی چودری پلیز رمائن می اوکے آہ کیا کہ آپ نے وہی جو آپ نے سنا اس پولڈر میں سنیل کے سرٹیفیکٹ ہیں زیراکس کوپیز ہیں اور انشورنس کا فارم ہے جو اس نے بھرا ٹھیک ہے اچھا مانک جی پریمیم بھرنا ہوگا چھے مہینے کا یہ کریب آئے گا پانچ لاک کے لیے بارہ ہزار نو ساکتالیس روپے ٹھیک ہے تو میں کل پیسے بھر دوں گا ٹھیک ہے دیارام بھوگلے والا جو معملا تھا وہ نپٹ گیا پرسوں پیسہ مل جانا چاہیے اچھا چھلا اچھا انجے پٹ تو گیا پیشتی وارتت میں نے در آئے ہی دیا تھا انجے پٹ تو گیا مانک جی لیکن انشورنس وارم نے بہت دنگ کیا وہ کیسے اس خرس جانے دو اچھا یہ بتائی ہے اس پر آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا کرنا کیا ہے بینک جماتر دوں گا را مہارا ج آپ بھی جنگ پیٹنے چاہیے بابی جی کو دنیا کی سیار کرائیے سرما جی، گھر کی لکشمی کو باہر لے جانا ہوں تو پہلے باہر والی لکشمی تو آجا ہے لگتا ہے آشکال آپ کا گھننے پیتنا کا دل ہو رہا ہے میں سوچا تو تھا کہ اس بار دیاران بھوگ لے کی جو پیسے ملیں گے نا اسے شیماتی کو کہیں گھوانے لے کے جاؤں گا لیکن یہ سنیل بشرا کا ماملا آگیا آپ سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی نپٹا ہی دوں وہ سب بات کی بات ہے میں آپ کو بلاتا ہوں چائے کے لیے وہ سب بات کی بات ہے ابھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب سنیل پوچھے گا کہ نوکری کاف سے جوان کرنا ہے کیا جو آپ دوں کہ دی جگا تکاشا پڑے جی دل لی گئے ہیں دس دن بعد واپس آئے گا تب تک آپ کا کام ہو جائے گا اور اس کی جواننگ بھی ہو جائے گی میں کیا کروں گا یہ جو فارم ہے سے میں کل ہی انشورنس کمپنی میں جمع کروا دوں گا اس کی پروسسنگ کل ہی چالو کروا دوں گا پھر آپ کا کام بچا ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا آنا لیکن اس بار ساف دھانی سے ہے نہیں دیان تمہیں رکھوں گا لیکن شرما تم بھی بی بی پر آ جائے کرو کیا ہے بچا ہے اس کی آس بنی رہنی چاہیے ٹھیک ہے چنتا مات کر رہا چلوں چاہے نہیں پی ہوگی کیا ایس پنے اے سنا اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا تھا چاچی میں اور سنیتہ ہم دونوں نے رکھشا پکڑا اور بیج وڈ سے جان پور کے لیے نکل پڑے اچھا راستے میں سنیتہ کی تو سٹی بٹی غائب تھی گھبرا رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی واپس گھر لوٹ چلتے ہیں ورنہ بابو جی ناراض ہو جائیں گے واپس گھر لوٹ چلتے ہیں ورنہ بابو جی ناراض ہو جائیں گے بس میں نے بھی حرکہ دیا میں نے کہا کہ ایک بار بھی اور اگر تم نے بابو جی کا نام لیا نا تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا اچھا تو تم نے نئی نیویلی دلہن کو ڈانٹ دیا وہ تو میں نے پیار سے ڈانٹا تھا نا چاچی اچھا اچھا پھر کیا ہوا ہاں پھر ہوا یوں کہ جیسے فلم شروع ہونے والی تھی میں اور سنیتہ ہم لوگ ٹاکیز میں پہنچ گئے اور جیسے فلم ختم ہوئی نا چاچی ہم لوگوں نے رکشہ پکڑا اور نکلے گاؤں کے لیے اچھا پھر کیا ہوا لیکن تین چار گھنٹے تو بیٹھی گئے تھے نا چاچی ہم ہم لوگ جیسے گھر پہنچے اور میں نے گھر کا دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کیا کیا سامنے بابو جی بیٹھے نتنیا پھولائے ہوئے گسے سے آگ ببولا ہوئے ہوئے مجھے دیکھ کر برس پڑے مجھ سے کہنے لگے کہاں گئے تھے اتنی دیر کہاں ہو گئی ڈاکٹر نے کیا کہا اب مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا نا کہ میں نے کیا جھوٹ کہا تھا اس کے پہلے کہ میں کوئی اور بہانہ بنا تھا بابو جی نے مجھ سے کہا لاؤ پریسکرپشن مجھے دو پریسکرپشن پریسکرپشن تو میرے پاس تھا ہی نہیں میں نے ہرے بڑا ہٹ میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کاغس کا جو پہلا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آیا میں نے بابو جی کے ہاتھ میں دھر دیا اور پتا ہے وہ کاغس کا ٹکڑا کیا نکلا کیا تھا وہ اس ٹاکیز کی ٹکی ٹکی ٹکلی چاچی خو بھائی کیا ہاتھیں سو کیا ہی مزا بڑا ہے کچھ ہم بھی سنیں چاچی چاچی دیکھے 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 مد بتاؤ اچھا سنیں اس پر لئے کچھ کپڑے ہیں پہم کر تمہیں کل آفیس جانا ہے کپڑے چاچا جی ویسے ہی آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے اب اس کی کیا ضرورت تھی لو سن لو اس کی کیا ضرورت تھی ارے بھائی پہلے دن دفتر جاؤ گے تو ڈھنکے کپڑے بین کی نہیں جاؤ گے کیوں لکشمی ہاں بالکل تو ایسا کرو انہیں پہن کے آؤ چاچا جی آپ لوگ واقع میں بہت اچھے انسان ہیں ورنہ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ ملتے کہا ہے آپ تو میرے لیے بھاگوان سے بھی بڑھ کریں اچھا بابا بھاگوان سے بڑھ کریں ٹھیک ہے کپڑے بین کیا ہو فٹا بٹ کوک یہ ہوئی نا بات سب کچھ ٹک ٹک ہو گیا ہاں ہو گیا شرما نے کہا سنیل کے آنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے سارا پروچس پورا ہو گیا ہے تمہیں کام کرو کل سویرے جلدی اٹھ کے اوشے بڑھیا ناشتہ کھلاو برپیٹ میں نہیں چاہتا کہ جاتے وہ کوئی بھوکا پیچھا ہے کیا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے نوکری 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 جیسے پیڑ پر لٹک رہی ہو نوکری جاؤ اور توڑ کر لے آؤ جیسے انسان نہیں کتہ ہو گیا ہوں میں ہر وقت گالیا ہر وقت بےزتی ہر وقت تھتکار بس بس اب اور پرداش نہیں ہوتا اب یہاں نہیں رہوں گا میں نہیں رہوں گا کم میں جا رہے ہیں بمبائی دلی کلکتہ کئی بھی جاؤں گا لیکن یہاں رہ کر تھتکار کی آؤ روٹی نہیں کہا سکتا پھر میرا کیا ہوگا کون رکھے گا میرا خیال بولیے بتائیے مجھے یہاں رکھے گیا � بات کھنٹ لکھ لینا ناشتہ کیا 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 نہیں ناشتہ تو کمان کمان ناشتہ کرو پہلے لچ میں ناشتہ لگا بھائی دیر ہو رہی ہے آتے ہو بیٹے آج دفتر کا پہلا دین ہے ٹائن سے پوچھنا چاہینا پڑی عورتوں کون سمجھا ہے آج آگئی گرم گرم پوڑیاں تل رہی تھی اس لئے تھوڑی دیری ہو گئی آپ تو اللہ ہی مچانے لگتے کیوں نہ مچانوں اللہ تمہیں رات کو ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ صبح جلدی جگ جانا لیکن صبح جلدی جانگ رہا ہے تو تم جانتی نہیں ہوں چاچا جی آفیس تو دس بجے پہنچنا ہے اور ابھی دیکھئے صرف آنٹی بجے ہیں بیٹے اس کے پہلے لور پریل ستیشن بھی تو جانا ہے اور مندر بھی جانا ہے بھگوان کا دنیواد دینے آج ہاں وہ تو میں بھولی گیا ایسا ہی ہوتا بیٹا سکھ کے سمیں لوگ بھگوان کو بھول جاتے ہیں کھر جلدی کرو پہلا دینے نا پہلا دینے نا تائم سے پوچھو گے تو چھا بڑا ساب خوش ہو جائیں گے ایک منٹ میں جرائی سے دہی کھلا دوں اب برسات کے دینوں میں دہی دینے کی کیا ضرورت ہے کھام کا زکاں بجائے گا بچارے آپ تو ہر وقت سر پہ سوار رہتے ہیں اسے آرام سے کھانے تو دیجے اور پتہ ہے شبکار کے سمیں دہی کھانا بہت اچھا ہوتا ہے اور آزت اس کا پہلا دین ہے نا لو بیٹا تھوڑی سی دہی کھانا یہ کھانا ہے نا شکر کے لیتی ہو چاشا جی میں کپڑے بہدر کر رہتا ہوں ہا بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ بہت خوش ہے نا خوش نہیں ہوگا تو کیا اچھی خاشی نوکری جو ملیے خوش نہیں ہوگا تو کیا روئے گا تم بھی کیا بات کرتی ہو چلو میں بھی تیار ہو جاتا ہوں اچھا تھا ناشتا ہم لوگ تو مندر جا رہے تھے نا پھر یہاں کیسے آگے مندر بھی جائیں گے بیٹا یہ وہ جگہ جہاں پہلی بار ملے تھے جب تمہیں میں نے زندگی کی بہت بڑی بھول کرنے سے بچایا تھا یاد ہے؟ اس وقت تمہاری منستیتی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہی جگہ بدلے ہوئے منستیتی میں کتنی سوہنی نظر آتی ہے آو آج تو یہاں کوئی بھی نیدر نہیں آرہا ہے چلو بگوان کا شکر ہے سنیل یہ جگہ یاد ہے تمہیں یہ جگہ میں کیسے بھول سکتا ہوں چاچا جی یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ مجھے پہلی بار ملے تھے تب جب میں زندگی سے امید ہار بیٹھا تھا آج تمہیں یہاں کیا نظر آرہا ہے؟ آج مجھے یہاں خوشیاں نظر آرہی ہے چاچا جی مجھے ہریالی نظر آرہی ہے مجھے مجھے یہاں زندگی نظر آرہی ہے مجھے کیا بات ہے چاچا جی آپ اچانک مایوس ہو گئے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میرے چھوٹے بھائی مہیش نے چھلانے لگائی تھی نیچے کھائی میں لاش ملے تھی اس کی کتنا تڑپا ہوگا بے چارا چاچا جی اب ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بھول جائیے اس بات کو چلیے یہاں سے چلتے ہیں مجھے دیر بھی ہو رہی ہے آفیس بھی تو جانا ہے نا تمہیں جانے کی جلدی ہے نا تو جاؤنا چاچا جی چاچا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ چا کر رہا ہوں دیکھتا نہیں تمہارا مرڈر کر رہا ہوں اور کیا مرڈر لیکن کیوں ایسا مت کیجئے چاچا جی مجھے بچا لیجئے بچا لوں اگر تم بچ گئے تو تمہارے مجھے بچا لے اللہ بڑا ہی بھولا بھالا بچچہ تھا اور ہم لوگوں سے تو بلکل اپنوں گھترا چھوڑ گیا تھا بہت ہی افسوس لگ رہا ہے اس کے جانے کا اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ مرنا تو اس نے تھائی ستھان بھی سنشچت تھا میں نے تو صرف اس کے مرنے کے سمائے میں پریورتن کر دیا بس سورگ لوگ میں بیٹھا پنیا کما رہا ہوگا کچھ دیکھے گیا کچھ لے کے نہیں گیا اچھا شرمہ جی یہ بتائیے کہ دیارام بھوگلے کے سمائے انشورنس والوں نے جو پریشان کہتا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہوگا نہیں مانک جی اس بار آپ چنتہ مت کیجئے میں نے انشورنس والوں کو خوب پٹا کے رکھا ہے میں کلیم اسٹیبلش کروں گا ایکسیڈنٹرل ٹیتھ کا کی تو آپ نے بڑا اچھا کہا اس کا مطلب اس سمائے کوئی پریشانی نہیں ہوگی لکشمی کھانا لگاو آئی آج شرمہ جی بھی یہیں کھائیں گے ہاں ہاں کھانا تیار ہے میں ابھی لگاتی ہوں اور ہاں کھانے میں کوئی نہ کوئی سویٹ دیز ضرور رکھنا کیا مانک کوئی کالپنک چریتر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی میٹھی باتوں سے سنیل اور دیارام جیسے ٹوٹے ہرے انسانوں کو اپنے جال میں پساتا ہے ان کی انشورنس کرواتا ہے موقع دیکھتے ہی ان کو مار کر انہی کی انشورنس کے پیسوں سے عیش کرتا ہے دوستو آپ اپنے آپ کو ایسے چار سو بیس لوگوں سے بچا کر رکھئے برنہ سنیل کی مات کوئی بھی مر سکتا ہے اوکے ٹیک کیا بائی بائی